اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والآئمت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواحنا لہ الفدا ہماری گفتگو اس سؤال کے اندر چل رہی تھی کہ آیا مسئلہ امامت قرآنی مسئلہ ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے یا نہیں یا یہ شیعوں کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے چند مطالب آپ کے خدمت میں عرض ہو گئے تھے اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر قرآن کو جمع کیا جائے اس آیت کے اندر جو موجود ہیں تو مطلب انتہائی واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر کے جو آیت امامت ہے اس کے اندر امامت غیر از نبوت ہے ایک الگ منصب کا نام ہے اور حضرت ابراہیم کو عطا کیا جا رہا ہے ایک قرینہ آپ کی خدمت میں حذ کر دیا تھا کہ جاعل یہاں اس میں فائل ہے اور وہ امکاف کے اندر بھی اور امامن کے اندر بھی عمل کر رہا ہے فعل والا اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو ماضی کے معنی میں ہو تو عمل نہیں کر سکتا پس خداوند متعال حضرت ابراہیم کو اسی وقت یا آئندہ امام بنانے کی خوشخبری دے رہا تھا دوسرا قرینہ جو موجود ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے سے نبی تھے دلیل کیا ہے؟ خدا حضرت ابراہیم کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں پس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوتی تھی اور جس پر وحی نازل ہوتی ہو وہ نبی کہلاتا ہے پس وحی کا نازل ہونا حضرت ابراہیم کے اوپر خدا کا مخاطب ہونا حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حضرت ابراہیم پہلے سے نبی تھے اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یہاں امام سے مراد غیر از نبوت ہے چونکہ اگر امام سے نبی مراد لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا تم پہلے تو نبی ہو میں اب تمہیں نبی قرار دے رہا ہوں مثلاً معقول نہیں ہے یہ ایک اور قرینہ کے جو اس آیت کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور دقت کریں اس آیت کے اندر مثلاً یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ پروردگار نے جب عزرت ابراہیم کو مبتلا کیا بعض امتحانوں کے اندر تو یہاں پر جو امتحان ہیں کلمات ہیں وہ کون سے تھے اگر آپ مفسرین کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو آپ کو واضح طور پر یہ نکتہ ملے گا کہ جو اسمائیل کو زبا کرنے کا واقعہ ہے یہ بھی انہی کلمات کا ایک حصہ ہے اِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ پس جب زبہ اسمائیل امتحان کا حصہ تھا اور دوسری طرف اسمائیل حضرت اسمائیل حضرت ابراہیم کو بڑھاپے کے اندر خداوند متعال نے عطا کیا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم پہلے سے نبی تھے جب اسمائیل عطا کیا گیا حضرت ابراہیم کو جب زبہ اسمائیل آزمون امتحان کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے سے نبی تھے کیونکہ اسمائیل بڑھاپے میں ملے ہیں حضرت ابراہیم کو اولاد حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حاصل دی ہے خداوند متعال نے پس زبہ اسمائیل کا امتحان میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے سے نبی تھے اور یہاں پرپس آیت میں امام سے مراد نبی نہیں لے سکتے کیونکہ لغو لازم آئے گا عبس لازم آئے گا اور جو کہ قرآن عبس اور لغو سے خالی ہے ایک اور قرینہ کے جو اگر دقت کی جائے تو ہمارا مکتب تشیعو کا موقف ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ خداوند متعال نے مجھے امتحان میں کامیاب ہونے کی صورت میں ایک منصب عطا کیا ایک فضیلت عطا کی جو کہ امامت کے نام سے تھی فوراں سؤال کیا ومنظریہ تھی آیا یہ میرے اولاد کو ملے گا منصب یہ اتنی فضیلت جو مجھے ملی ہے میرے اولاد کو ملے گی یا نہیں اب یہاں پر چند سؤال اٹھتے ہیں کہ آیا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ جوانی کی حالت میں نازل ہوئی تھی یعنی ابھی حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی اور یہ آیت نازل ہوئی یعنی یہ واقعہ رونما ہوا کہ مختلف امتحانات لیے گئے جب کامیاب ہو گیا تو امام ان کو بنایا گیا یعنی یہ بڑھاپے کے اندر ہوا ہے اس طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ بڑھاپے میں ہوا ہے تو ہمارا مطلب خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ بڑھاپے میں ہو تو بڑھاپے میں حضرت ابراہیم نبی تھے اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انی جائلوکا لننا سے امامہ تو امامہ سے ہم مراد نبوت نہیں لے سکتے بلکہ نبوت سے ہٹ کر ایک امام ہے امامت ہے کہ جو عطا کی جا رہی ہے ان کو لیکن اگر کوئی کہ یہ جوانی کے اندر کہ جب ابھی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم کے پاس یہ اس وقت کا واقعہ ہے تو سؤال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم باقی آیات کو مد نظر رکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس وقت حتی حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کو امید ہی نہیں تھی اصلاً کہ ہمیں اولاد ہوگی جب اصلاً امید ہی نہیں تھی اولاد ہونے کی تو کیسے حضرت ابراہیم سؤال یہ کر رہے ہیں وہ منظر ریا تھی آئے میری اولاد کو ملے گی جب حضرت ابراہیم کو یقین ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی اس حالت میں اس زمانے میں تو کیسے پھر یہ سؤال کر رہے ہیں وہ منظر ریا تھی آئے میری اولاد کو ملے گی ان کو تو پتا ہے کہ میری اولاد ہونی نہیں ہے مثلا آیت کا لہن کو دیکھیں آپ مثلا سورہ حجر کی آیت ہے فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس کہا کہ ہم آپ کو ایک فرزان کی بشارت دیتے ہیں آیا تم بشارت دے رہے ہو مجھے ایسی حالت میں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں فرشتوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم تجھے درست بشارت دے رہے ہیں حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں یعنی حضرت ابراہیم اولاد کی نسبت نا امید ہو چکے تھے جب ایک شخص نا امید ہو اولاد ہونے کے بارے میں تو کیسے پھر وہ جب اولاد نہیں تھی اس وقت وہ امامت کا منصب اپنی اولاد کے لئے مانگ رہا ہے یا حضرت جو حضرت کی بیوی ہیں ان کا بارے میں جو آیت آئی ہے اس کے لہن کو اگر دیکھیں تو مطلب واضح ہے کہ وہ بھی نا امید تھی جب بشارت دی گئی ان کو تو جواب میں وہ کہتی ہیں کیا میں اس حالت میں کے بانچ ہو چکی ہوں بچہ متولد کروں گی آپ دیکھیں لہن کیسا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی بھی نا امید ہیں اولاد سے حضرت ابراہیم خود بھی نا امید ہیں اولاد کی نسبت جب دونوں میاں بیوی کو یقین تھا کہ ہمیں اولاد اب حاصل نہیں ہوگی تو کیسے اولاد جب نہیں تھی اس واقعے کے اندر آ کر وہ اپنی اولاد کے بارے میں مانگ رہے ہیں ومن ذریعہ تھی آیا میری اولاد کو یہ امامت حاصل ہوگی پس یہ تمام قرائن اگر جمع کر لیے جائیں تو مطلب انتہائی سادہ و روشن ہو کر سامنے ہمارے آتا ہے کہ یہاں امامت سے مراد نبویت نبویت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا منصب ہے کہ جو نبویت کے علاوہ ہے نبویت پہلے تھی حضرت ابراہیم کے پاس اس کے بعد خداوند متعال نے امامت عطا کی ہے اور یہ ایسا منصب ہے کہ جو نبویت سے بالاتر ہے انشاءاللہ بعد والے درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی